پیسے کس سے مخاطف سے مخاطف سے مخاطف تھا وہ پوری قوم سے مخاطف تھا لیکن یہ پہلی بڑھتا ہے انگریزی بولنے کی کیا ضرور ہے اردو میں بات کر لیتا ہے قوم کو تو انگریزی نہیں آتی دیکھئے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ انگریزی بولیں اردو بولیں قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے تو یہ قائد اعظم کو ہوگی ہے آپ یہ قائد اعظم ہی بول رہے ہیں بلکل کیوں نہیں آپ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ایک منٹ ایک منٹ احسن صاحب اگر نواز شریف صاحب کو میں قائد اعظم کہہ دوں تو کہا آپ کو بڑی خوشی ہوگی ان کو آپ علامہ اقبال کہیں ان کو آپ قائد اعظم کہیں اردو بولیں بات انہوں نے ٹھیک کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی پاور پاکستان ہے ہم یہ جو معاملات ہیں اپنے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اپنی جو ہماری سوبرانیٹی کے معاملات ہیں کسی سے کمپرمائز نہیں کرتے ہیں یہ اگر میں نہیں کہا جا سکتا ہے ان کی مہرین صاحبہ کی ایک بات پر ضرور کہوں گا درستگی کروں گا دیکھئے قائد اعظم کے ساتھ یوسف رضا گلانی کو ملانا تو خدا کے لیے قائد اعظم کو ڈی گریٹ کرنے کی بات ہے قائد اعظم کی شخصیت ان کی دیانت ان کا ویجن ان کی انٹیگریٹی ان کی سٹیٹسمنشپ اس کی تو جوتیوں کے برابر بھی نہیں یوسف رضا گلانی آتے تو یہ کہہ دینا کہ یوسف رضا گلانی قائد اعظم ہے میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے قائد اعظم کی اگر آپ قائد اعظم کی بات پر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں اور اس کے بعد نہیں تو آگے چلتے ہیں یہ قائد اعظم کی بات پر میں اپنی بات پر بلکل قائم ہوں ہر پاکستانی ہر زی شعور پاکستانی قائد اعظم ہے اٹھارا کروڑ ہو جائیں گے اٹھارا کروڑ ہو جائیں اور میں سمجھتی ہوں جناب نواز شریف بھی بلکل قائد اعظم ہے میں کہتی ہوں تو وہ یہ مجھے بتائیں ان وہ یہاں بیٹھے ہوئے کہ کیا کہیں گے کہ نواز شریف صاحب بھی ان کی جوتیوں کے برابر ہے کہیں گے آپ بلکل ہم سب سمجھتے ہیں ہم قائد اعظم کے سپائی ہی ہیں ہم قائد اعظم کے برابر ہونے کی جزار سے سپائی ہو گئے اور جناب وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ وہ ڈی گریڈ ہو جائیں گے قائد اعظم میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے جو سوچ ہے یہ سوچ ہی کوئی پوزیٹیو سوچ نہیں ہے آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ جب آپ کے لیڈر کی بات ہو تو وہ سپائی بن جائے جب وزیر اعظم کی بات ہو تو وہ جوتیوں کا یہ یہ باتیں اچھی نہیں ہیں ان چیزوں سے باہر نکلیں اپنے آپ کو اپگریڈ کریں اپنے آپ کو اپگریڈ کریں قائد اعظم کی اتنی ٹاورنگ پرسٹالیٹی تھی اس میں سب اس جیسے بننے کوشش کریں میں تو اگر میں نے وزیر اعظم کو جوتی کہا ہے تو میں کہوں گا میں ہم کے جوتی کے تسمعے کے برابر بھی نہیں اس میں کیا بات ہے قائد اعظم کی جو عصمت ہے اس کے آگے جو ہے ہم سب بہت بونے ہیں لیکن یہ کہہ دینا ہے کہ یوسف رضا گلانی قائد اعظم میں فرگوڈ سے قائد اعظم کی اتنی تظلیر لاتے ہیں ہم نواز شریف صاحب کو قائد اعظم نہیں کہتے ہم انہیں قائد اعظم نواز شریف صاحب پر اگر کرپشن کے اتنے سکینڈل اس طرح کے اس نویت کے ہوتے تو ان کو بھی میں کہہ دیتا اس طرح کے کوئی کرپشن کے سکینڈل نہیں مگر آپ ان کو سپائی کہیں گے ان کو آپ نے یہ کہا بلکل میں ان کو کہوں گا کہ وہ سپائی ہیں قائد اعظم کے ان کی جماعت کے لیڈر ہیں لیکن خدا کے لیے یوسف رضا گلانی صاحب کو آپ قائد اعظم لبنا ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا میں اپنی بات میں بلکل اٹل ہوں میں بناوں گی ہر پاکستانی کے دل میں قائد اعظم ہے ہر پاکستانی قائد اعظم ہے اور میں ان کے لیڈر کا بھی عزت سے نام لیتی ہوں وہ بھی قائد اعظم ہے یہ پتہ نہیں اچھا میں آپ کو کہہ یہ صدر آصف علی زداری صاحبی قائد اعظم ہے کیوں نہیں ہے بلکل ہے آپ بھی ہیں یہ بھی ہیں مجھے نکال دیں آپ کو نہیں کیونکہ ہمارے اندر ہی جذبہ ہونا چاہیے بڑی مہربانی ہوگی میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا مجھے نکال دیں اٹھائیں بوجھ جی اٹھائیں اچھا جمشیر دستی صاحبی ہیں میں نے جب اٹھارا کروڑ کو کہہ دیا تو سب ہیں نہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ کے اپنی پارٹی آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں نا یہاں پہ وہ سب ہیں کیونکہ دیکھیں کہ نہیں ہے میں آپ کے پروگرام پہ بیٹھی ہوں یہ ہس لیں گے خاتون بیٹھی ہیں وہ ہس لیں گی مگر دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے ایسے معاملات ہوں اگر سامنے آئے ہیں تو پھر کچھ نہ رہ جائے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اچھا میں ایک بات سنیئے ہم سب قائد اعظم بڑھنے کے لیے تیار ہیں موترمہ بن عزیر بھردشہی صاحب آپ نے جان دے گئی نہیں ٹھیک آپ نے فرمایا صدر صاحب بھی قائد اعظم کس کو فائدہ ہوا